بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم تو آجوز ورلڈ آجوز ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کم بجٹ کے تین سستے مکان جو کراچی میں فورس سیل ہیں اگر آپ بھی ایک سستے مکان کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے جی تو دوستو یہ آپ پہلا مکان دیکھ رہے ہیں اس مکان کے پلوٹ کا سائز 50 اسکوائر یارڈ ہے پچاس گز کا یہ سنگل اسٹوری نیا بنا ہوا مکان ہے اس مکان میں دو بیڈرومز ایک باتروم اور اوپن کچن بنے ہوئے ہیں ٹائل ماربل والا یہ فرنش مکان ہے پرش اس کا ماربل کچن اور باتروم ٹائل ہیں اور شت اس مکان کی پریکوز سیمیٹ کے ٹائلوں کی ہیں بجلی پانی گیس تمام یوٹیلٹی یہاں موجود ہیں اور پانی کے سٹوریج کے لئے انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک بھی بنا ہوا ہے مکان کا کلر فریش ہے اور ریڈی ٹو موو یہ مکان ہے لوکیشن اس مکان کی نیر فور کے چھو رنگی سیکٹر ٹو سرجانی ٹاؤن ہے اور یہ سیل ایگریمنٹ پہ ہے لیز نہیں ہے اس مکان کی سیلر ڈیوان 18 لاکھ روپے ہے ڈسکپشن باکس میں سیلر کا موبیل نمبر موجود ہے بزید تفصیلات کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ دوسرا مکان ہے اس مکان کے پلوڈ کا سائز 60 سپائر یارڈ ہے ساٹھ گز کے اس مکان میں دو بیڈ رومز ایک بات رومز اور کچن بنی ہوئے ہیں سادہ بنا ہوا مکان ہے ٹائل ماربل نہیں ہے اوچھت اس مکان کی پریقوز سیمٹ کے ٹائلوں کی ہے بجلی پانی گیس تمام سہولیات زندگی یہاں موجود ہیں لوکیشن اس کی روزی گوٹ نیر خدا کی بستی ہے اور اس کی سیلر ڈیمنٹ 14 لاکھ روپے ہیں ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا نمبر موجود ہے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ تیسرا مکان ہے اس مکان کے پلوڈ کا سائز 50 سپائر یارڈ ہے پچاس گز کا یہ گراؤنڈ پلس ون مکان ہے اور یہ ویسٹ اوپن ہے اس مکان میں دو بیڈ رومز ایک بات رومز ایک سٹور اور کچن بنے ہوئے ہیں سادہ بنا ہوا مکان ہے ٹائل ماربل اس میں نہیں ہے پلور کچن بات رومز سب سادہ سیمٹ ہی ہیں ٹائل ماربل نہیں ہے اور چھت اس مکان کی پری کاؤس سیمٹ کے ٹائلوں کی ہیں اس مکان کی لوکیشن اورنگی ٹاؤن منصور نگر ساڑھے گیارہ نمبر ہے اور اس کی سیلر ڈیمنڈ بارہ لاکھ روپے ہے ویڈیو کے ٹائٹل ایک نیچے ڈسکرپشن باکس میں تمام سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں مزید تفصیلات کیلئے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آجائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو کریں سبسکرائب بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ